خدا نبی کو دیکھ رہا ہے نبی خدا کو دیکھ رہا ہے ایوہ النبی پکار رہا ہے خدا ہم نبی کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن نبی تو ہمیں دیکھ رہے ہیں لہٰذا ہمیں ایہا نبی پکارنے کا حکم بس ہمیں یا ایوہ النبی اے نبی اے نبی کے خطاب سے آگے بڑھ داؤ اب ہے لفظ نبی لفظ نبی نبی یا فعیل ان کے وزن پر ہے عربی صرف کے اعتبار سے حسیبی شاہ صاحب کے سامنے کیا بولوں تو صرف میں بڑے ماہر ہیں نہوں میں مہو ہو گئے صرف میں زندگی صرف کر دی نہوں میں مہو ہو گئے اچھا ان کے سامنے میں کیا ہو پھر بھی اجازت سے اجازت ہے نہیں اچھا اجازت نہیں اجازت دے دے اجازت ہے تو کیا عرض کر رہا تھا یہ آپ کو تاکہ تھوڑی دیر آپ مسکرہ لیں کچھ ہمیشہ آدمی سیریس رہتا ہے تو علمی مضامین نہیں سمجھ سکتا تو کیا عرض کر رہا تھا بھل گئے آپ یا یوہن نبی اے نبی نبی اس کا مادہ ہے نون با حمزہ نون با حمزہ اردو میں بولیں گے فارسی میں بولیں گے تو نون بے حمزہ نون بے حمزہ اور اس کا مزدر بنتا ہے فعلون کے بعد ان پر نبعون اما یتساءلون عن النبع العظیم اللذی ہم فیه مختلفون کل لا سیعلمون ثم کل لا سیعلمون علم نجعلی الارض مہادا والجبال اوتادا وقلقناکم ازواجا نبعون نبعون کہتے ہیں خبر یہ مزدر ہے نون بے حمزہ سے اور فعلون کے وزن پر آتا ہے نبی لیکن حمزہ کی تخفیف کر کے ایک حمزہ کو ایک حمزہ میں مدغم کیا ایک حمزہ کی تخفیف کی پھر وہ حمزہ کو یہ سے بدلا باہر کہا ہے فرنبی یون بنا دیا نبی یون حمزہ رہا ہی نہیں نبی یون نبی یون نبعون سے ہے نبعون کہتے ہیں خبر کو اس سے ہے نبی یون خبر دینے اور خبر کس چیز کی دی جاتی ہے نبی کس چیز کی خبر دینے کے لیے آتا ہے عالم غیب میں موجود چیزیں ہیں غیب کے عالم میں جو چیزیں غیب ہیں ان کو ان کے بارے میں خبر دینے کے لیے آتا ہے نبی کے معنی کیا ہوا ہے غیب کی خبر دینے والا آلہ حضرت فاضرِ بریلیو نے نبی کی جہاں بھی نبی کا ترجمہ کیا ہے غیب کی خبر دینے والا تو نبی کسے کہتے ہیں جو غیب کا علم غیب کی خبر دینے والا غیب کی خبر دینے والا مطلب کیا غیب کا علم دینے والا سبحان اللہ کسے دینے والا اپنی امت کو نبی خود غیب کی خبر رکھتا ہے غیب کا علم رکھتا ہے اور جو غیرِ نبی ہیں اس کے امت ہی ہیں ان سب کو غیب کی خبر غیب کا علم دیتا ہے تو نبی تو اسے کہتے جو غیب کی خبریں تقسیم کرے غیب کا علم بانکتا رہے میرے گھر سے روٹیاں بٹھ رہے ہیں خود مجھے روٹی نہیں ملے گی میرے دستر خان پر ایک ہزار آدمی کھا کے گیا میں بھوکا رہوں گا رہوں گا رہوں گا ممکن ہے میرے دستر خان پر ایک ہزار آدمی کھائے اور کھانا ختم ہو جائے میں بھوکا رہوں یہ ممکن ہے لیکن نبی دوسروں کو غیب قیم دیا اور خود غیب قیم سے آری رہے کورا رہے ادھو ناممکن تو نبی کا معنی کیا غیب کی خبر دینے والا یعنی خود بھی غیب کا علم رکھنے والا اور اپنی امت کو غیب کا علم دینے والا غیب کا علم رکھنے والا بنانے والا صدیق اکبر غیب کا علم رکھنے والے فاروق یعظم غیب کا علم رکھنے والے عثمان غنی غیب کا علم رکھنے والے مولا علی غیب کا علم رکھنے والے حضرت طلحہ غیب کا علم رکھنے والے حضرت زبیر غیب کا علم رکھنے والے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کو حضور نے دیا کیا غیب کا علم دیا اب اس کے بارے میں کوشتے ہیں نبی کو علم غیب تھا کیا پھر کیا تھا جنت غائب ہے اس کا علم ہے آپ کو حائل نہیں نہیں ہے کوئی لازو فوٹو لے موبائل کے کیمرے سے فوٹو لے لے یادگار آدمی ہے جنت غائب ہے آپ کو اس کا علم ہے نہیں ہے کیسا بولتے ہیں آپ کو علم ہے اس کا اس نے تو نہیں ہے بول دیا اس تو ذہن میں ہوگا جب ہی تو کہا نہیں ہے جنت کا علم آپ کو ہے چاہے سبوت دوزخ کے بارے میں معلومات آپ کو ہیں علم ہے اللہ کے بارے میں علم ہے اللہ کے ذات و صفات کے بارے میں علم ہے پل سرات کے بارے میں علم غیب ہے علم ہے آپ کو ہے یہ ہے بولے نا کس بنیاد پر آپ نے کہا دلیل کیا نبی کے سرات یہ دلیل نہیں جنت کا علم ہے جنت کا علم ہے بوزخ کا علم ہے پل سرات کا علم ہے میدان محشر کا علم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا علم ہے نہیں ہے یہ سب جس کا علم آپ کے پاس ہے یہ سب چیزیں جن کا علم آپ کے پاس ہے آپ میں موجود ہے وہ سب چیزیں غیب کی چیزیں ہیں غیب کی چیزیں تو غیب کی چیزوں کا علم کو ہی غیب کا علم کہتے ہیں علم غیب کہتے ہیں تو آپ کو علم غیب ہے درونکو ہم تو اپنے کے لئے علم غیب مانتے ہیں نبی کے لئے علم غیب نہیں مانتے کیسے لوگ ہیں جو خود کو نبی کے دینے نبی کی عطا سے علم غیب رکھنے والا مانتا ہے وہ سنی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کو علم غیب ہے نہیں ہے جتنا نبی نے دیا ہے نہیں کوئی غلط ہے تو بولو یا میرا ریکارڈ بجنے والا ہے پوری دنیا میں غلط ہے تو بولو ہے نبی کی عطا سے ہے نہیں ہے جنت کا علم ہے جنت کا علم علم غیب ہے دوزخ کا علم دوزخ کا علم علم غیب ہے غیب کے بارے میں معلومات ہیں تو آپ کو علم غیب ہے دلیل کیا آپ نے بات تو کہی میں مانتا ہوں آپ کو علم غیب ہے نبی کے دینے سے ہے ان کی عطا سے ہے لیم غیب ہمارا نبی کے در کی بھی نہیں ہے سوچ رہے ہیں بھول سکتے ہیں کیا کہیں گستاخی ہوتی ہے کیا گستاخی ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے نبی کو ہے سوچیس خود کو کیسا بولنا یہ سوچ میں پڑھیں منطقیت ان کی روکتی ہے نبی نماز پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں نبی کرتے ہیں چیز کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نماز وہ بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں تو نبی کو بھی علم غیب ہے آپ کو بھی علم غیب ہے سبان اللہ نہیں سمجھ میں آیا جارت سماغ بڑا کرو یار ہاں جتنا نبی کو ہے اتنا نہیں ہے ان کا علم غیب ساتوں سمندروں سے زیادہ ہم کو جو علم غیب ملا ہے ان کے در سے ملا ہے وہ بھی وہ ایک خطرے سے بھی کم ان کے ساتوں سمندروں کے سامنے ایک خطرے سے بھی کم ہے اور وہ بھی ان کی عطا سے ملا ہے نماز وہ بھی ہے جو حضور پڑھتے ہیں نماز یہ بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں لیکن کہاں ان کی نماز کوئی سمجھ میں آئے بات ان کی نماز کیسی نماز ان کی نماز پوری نہیں صرف ایک سجدہ ایک سجدہ ایک سجدہ ان کا سب کی مغفرت اس کی وجہ سے قیامت میں سجدہ کریں گے اللہ بولے گا ایسا کہ یا محمد اپنا سر اٹھاؤ محمد سلت ہو تا مانگو کیا مانگتے ہو تم دیے جاؤ گے تو ہماری نمازوں سے نجات نہیں ہوگی وضور سجدہ کریں گے اللہ بولے گا مانگو یا محمد کیا مانگنا ہمیں دینے کے لئے تیار جو مانگو گے دوں گا اور شفاعت کرو جس کے لئے شفاعت کرو گے اس کی شفاعت میرے بارگاہ میں قبول وہ سجدہ ہم کو بچائے گا انہیں مائیں سجدے کرتو نا چالیس سال سے پذل کی نماز میں کتے سجدے کریا دو رکعت میں چار چار رکعت میں آٹھ آٹھ سجدے فجر کی نماز میں زہر میں اٹھے سر میں اٹھے پورت گن لیا آج سی سال سے نماز پڑھتا ہوں تو اٹھے سجدے کریا نا اس میں بخشا جانگا نہیں وضور کریں گے سجدہ تیرے سب سجدے اس سجدے کے صدقے میں خبول کر لیں گا اللہ تیرے ہندے سیدھے سجدے فبول کر لے گا مولا تبارک پتال رتیب غلطی ہے عرفہ رہ سکایا حضور فرماتے میں سجدے میں جاؤں گا اور جا کے ایسی تعریف کروں گا خدا کی کہ اولین و آخرین نے نہ کی ہو اللہ خوش ہو کے بولے گا راضی ہو کے بولے گا کہ عرفہ رہ سکایا محمد اے محمد سجدہ کرنے کی عدہ دکھا دی اب سر اٹھانے کی عدہ دکھاؤ عرفہ رہ سکایا محمد اپنا سر اٹھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تو اٹھا مانگو کیا مانگتے ہو دیے جاؤ گے میں دوں گا بھی نہیں میں دوں گا نہیں سل تو اٹھا تم مانگو تم دیے جاؤ گے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ وشفہ تو شفہ شفاعت کرو جس کی شفاعت کرو گے جس کے لئے کہو گے مولا اسے بخش دے جنت پہ بھیج دے میں بخشنے کے لئے تیار وشفہ تو شفہ تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو بھول گیا پھدرات غیب کا علم تو آپ کو غیب کا علم ہے نہیں ہے دلیل کیا اسے میں مانتا ہوں آپ کو علم غیب ہے اور دلیل بھی ہے آپ میرے پاس دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو علم غیب ہے میرے پاس دلیل ہے آپ کو خود دلیل کا علم نہیں ہے کچھ سمجھ میں رہا ہے دوستو کسے کسے سمجھ میں رہا ہے ہاتھ اٹھاؤ الحمدلللہ چھوڑ دو کیا عرض کر رہا تھا غیب کا علم ہم کو ہے کیا دلیل کون بولے گا دلیل مطلب حیات بھی پڑھ دی کیا مطلب کیا غیب پہ ایمان لہا تو غیب پہ ایمان لہا تھا وہی بات بھی کہ دی لیکن سمجھانے کے طریقے سے نہیں سمجھایا ایمان علم کے بغیر آ نہیں سکتا ہم کو علم دیا گیا اللہ یہ ایک ہے ہم نے مان لیا یہ ایمان ہو گیا اللہ یہ ایک ہے کہ علم ملا یہ علم سبان اللہ سبان اللہ کوئی انٹہار کر دے تو کافر